بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیسر خان اس ویڈیو میں یہ ویڈیو بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ میں آپ کو جو ڈیٹا دینے جا رہا ہوں وہ اوفیشل ڈیٹا ہے ہمیشہ ہی آپ کو اس چینل کے اوپر اوفیشل ڈیٹا ہی ملتا ہے جس کے ذریعے آپ اس اوفیشل سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ اپنے لیے جو ہے نہ کہ صرف لائسنس چیک کر سکتے ہیں کمپنیز چیک کر سکتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ لنک حاصل کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم کو نووہ سکوشے نے سکھا دیا ایک طریقہ وہ ہے جو آپ اس ویڈیو میں سکھیں گے کہ آپ نے یہاں سے میکسیمم ریزلٹ کیسے لینا ہے انٹرنیشنل جاپ کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں بہت ضروری ویڈیو ہے اگر آپ اس کے اوپر سٹیب با سٹیب اس پروسس کے اوپر جو میں بتانے جا رہا ہوں اور سکرین کے اوپر دکھانے جا رہا ہوں اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ you will get the results اب آجائیے آپ اس پروسس کے اوپر کیسے کرنا ہے تمام سمجھاؤں گا ہر سٹیب بتاؤں گا اور کیسے اپلائے ہوگا کیسے جیک ہوگا یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے انڈسکر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے بتا دوں میں آپ کو کہ نوہ سکوشیا جو ہے وہ آپ کو ہدایت کرتا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں فارن ورکر ریکروٹرز آر انڈویجولزو ہیلپ فارن ورکر ٹرائی تو فائنڈ جوب ان نوہ سکوشیا اور ہیلپ ایمپلائرز فائنڈ فارن ورکر فار ایمپلائیمنٹ ان نوہ سکوشیا فارن ورکر ریکروٹر نیڈ ایویلڈ فارن ورکر ریکروٹر لیسنس فروم ای لیور سینڈڈ ڈویجن اب یہ لمبی بات چیت ہے اس کے بعد کہانی یہ ہے کہ آپ کو نوہ سکوشیا گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے کن کن نازک کن کن باریک پوائنٹس کے اوپر عمل کرنا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کو وہاں جو آور سیز فارن ورکر ریکروٹر ہے اس کو پیمنٹ نہیں کرنی ہے تو کہتے ہیں پیمنٹ اگر آپ کریں گے تو اس کے اندر جس طرح سے پاکستان میں کہا جاتا ہے نا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں لیکن رشوت کے بغیر پاکستان میں کام نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے تو اس طریقے سے جو ریکروٹر انٹرنیشنل ریکروٹرز ہیں کینیڈا کے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ نے پیسے دیئے تو آپ بھی مجرم آپ کے اوپر بھی بینڈ لگے گا اور جس نے لیے وہ بھی مجرم وہ بھی اس پر بینڈ لگے گا اس کا خیال آپ نے وہاں پہ کرنا ہے پاکستان میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا لیکن وہاں پہ کرنا ہے یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائسنسڈ فورن ورکر ریکروٹر تو پہلی بات سمجھ لیجئے کہ یہ کسی ملک کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ ہمیشہ میں زور اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو بھی ڈی موٹیویٹ کرنا ہے آجائے کہ جی اس پر آپ نہ پلائے کر دینا کہیں آپ کو کام ہو جائے گا تو ہماری بات کون سنے گا وہ جو آپ کو پتا ہے وہ ڈن بیس ہے وہ تو لہٰذا آپ کو یہاں پہ آنا ہے زیڈا کے اوپر اور میں دے رہا ہوں آپ کو دو چار نہیں بلکہ ایک سو آٹھ لائسنسڈ فورن ورکر ریکروٹرز کامپنیز ٹھیک ہے پہلی بات ہو گئی اب آپ کہتے ہیں کہ میں کس طرح پروسس شروع کروں میرا سٹیپ بون کیا ہوگا نمبر ون کیا آپ کینیڈا میں جاپ کرنی کے لیے الیجبل ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ جی میں الیجبل ہوں آپ نے چیک کر لیے نمبر ون پھر آپ سے سوال کروں گا کہ کیا آپ کی سی بی جو ہے وہ کینیڈین بیس ہے آپ نے بنا لی ہے تو آپ کہیں گے کہ جی میں نے بنا لی ہے یہ تمام کام آپ خود کریں گے اگر آپ ہماری کمپنی سے کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس پروگرام ہے کینیڈا پلٹینیم جب اس کے میں بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کو کوئی ابحام ہو کوئی پرابلم ہو تو آپ سیدھا سیدھا کینیڈا پلٹینیم میں آ کر اپنا سارا کام کروا سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک حصہ ہے یہ پورا پورا کینیڈا پلٹینیم نہیں ہے کینیڈا کا پلٹینیم جو ہے وہ پورا کینیڈا کبر کر رہا ہے یہاں میں بات کر رہا ہوں صرف ایک اگزامپل کی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر ہم نوہ سکوشی کی بات کر رہے ہیں تو یہ کام بہت پھیلا ہو ہے نا دس صوبے ہیں تو لہٰذا ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اگزامپل نوہ سکوشی کی ہے لیکن اس کو آپ لے جائیے آگے اور صوبوں کے اندر لے جائیے اگر یہاں ایک سو آٹھ ہیں تو ایک سو آٹھ ملٹی پلٹین کر لیجئے ہزار ریکروڈر تو کام کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک مجھے مل گئی یہاں کی لسٹ یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا میں موف کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھئے یہ موف ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ مکمل لسٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں پہلا کام کیا کریں پہلا کام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مزید اس کی انویسٹیکیشن کرنی ہے کام کرنا ہے تو اس سے پہلے میں پہلے انفارم کر دوں یہ جو اس کا ہوم ہے ایمپلائیمنٹ رائٹس آپ کو جو پتا ہونے چاہیے جو لوگ کینیڈا میں کام کرنے جا رہے ہیں جن کو ہم لوگ وہ لوگ آخری میں کرتے ہیں ہمارے کلائنٹ نورپلی آخری میں کرتا ہے لیکن آپ سے کہوں گا کہ جب ٹائم ملے تو بریک سارز ورک کا پتا ہونے چاہیے پی آن بیجز کا پتا ہونے چاہیے leaves from work پتا ہونے چاہیے employment status پتا ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو foreign workers پتا ہونے چاہیے یہ تمام چیزیں اگر آپ کلک کریں گے تو آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھنے میں تو کوئی قباہت نہیں ہے اگر ٹائم ہے تو ٹائم لگائیے اچھا non profit sector and so on یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر کلک کرنا ہے کس کے لئے لائسنس کے لئے لائسنس کے لئے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لائسنس جو ہے اس بندے کو کھل جائے گا ٹھیک ہے ایڈ سولہ یہاں پر اس کا لائسنس کھل گیا بتائے جا رہا ہے کہ یہ اس کی تجدید ہوئی ہے اگست دو ہزار بائیس تین اگست دو ہزار بائیس کو اور اس ایکسپائری ہے پچیس اگست کو تو ٹائم اس کا بہت ہے ہم کیا کریں گے آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس سے رابطہ کیسے کروں رابطہ طریقہ نمبر ایک ہے کہ آپ اس کمپنی کو جو ایڈ سولہ ہے اس کو کیا کریں گے آپ کوپی کر لیں ٹھیک ہے آپ اسے کوپی کر لیں اور آپ اسے کھول لیں اپنی دوسری ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے دوسرے پورٹل پر یہاں کھلیں گے تو آپ کو اس کے ڈیفرنٹ لنکس مل جائیں گے جس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہ کریں گے یہ دیکھئے جو اس کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہ بھی کھل گئی ہے بندہ کافی خوبصورت ہے یہ اس کی ویب سائٹ بھی کھل گئی ہے اور اس کے علاوہ کافی سائٹ خال ہو دیں یہ اپنے خود کرنا ہے اس میں کوئی برا مانے لئی ہے تو اس میں اس کمپنی کا جو پورا certeza ہے وہ پورا کھل جائے گا کمپنی کھول سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اپلائی کر رہے کے طریقہ اور کمپنی میں بقاعدہ سی وی بھیج سکتے ہیں Canadian Base with Cover Redder نمبر ٹو نیچے دیکھئے آپ کو اس کا لنکڈین ہی مل رہا ہے ٹھیک ہے نا لنکڈین میں جائیے اس کو اپنا اس کو اپلائی کیجئے وہاں سے بھی لنکڈین میں بھی ٹرائی کیجئے کیونکہ نورملی لوگ جو ہیں کمپنی والے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں جس طرح میری بھی اکاؤنٹس ہیں تو وہ کیا ہو رہے ہیں وہ آپ پریٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس کو آپ پریٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ سنگل تو نہیں کر سکتے کہ ہر جگہ دی نہیں بیٹھ سکتے کہ فیس بک پر بھی آپ ہیں لنکڈین پر بھی آپ ہیں ٹویٹر کر پر بھی آپ ہیں ٹویٹ ٹاکٹ پر بھی آپ ہیں یوٹیوب پر بھی آپ ایسا ممکن نہیں ہے تو لہٰذا ان صاحب نے بھی اپنے کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوگا اور سوشل میڈیا ٹیم کریئٹ کی ہوگی تو یہاں پر بہار کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں لنکڈین بھی چانسز ہیں آپ یہاں پر بھی ان کو لیں کمپنی سے لیں پہلے اس کو پھر آپ اس کو لنکڈین سے لیں اور پھر آپ آگے دیکھئے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کی ٹیم وغیرہ جو ٹیم ممبرز ہیں اس میں جو ایچ آر کنسلٹنٹس ہیں ان کو بھی لیں اور اس کے علاوہ ان کو الگ لنکڈین پر لیں اس کے علاوہ یہ لیکھ لیجئے اس کو فیس بک پر بھی لیں جہاں جہاں پر آپ کو اس کا لنکڈ بلتا ہے دیکھیں دوسری کمپنی کا کمپنی کا لنکڈ بھی آگیا ایڈ لنکڈین کا اپنا بھی اس کا آگیا تو اس پر بھی لیں تعلق اس کا نائجیریا سے ہے اب میں آپ ایک بات کا ایڈ کر دوں تو اچھی بات ہے کہ میں آپ کو ایڈ کر دوں موٹیویٹ کروں کہ افریقہ جو ہے نا تھوڑا سا تعلیم کے ادوار سے یا کچھ بھی کہلیجئے نائجیریا کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں یہ بندہ نائجیریا کا ہے اگر یہ نائجیریا میں رہتا آج تو یہ بھی وہی پتے باندھ گھوم رہا ہوتا اندازہ لگائیے کہ اس آدمی نے کہیں کہیں سٹرگل کی ہوگی پہلے سٹیپ لیا ہوگا تو جب یہ کینیڈا آیا ہوگا تو اس کی کمپنی نہیں ہوگی بلکہ یہ ملازم ہوگا وہاں ایسے محنت کی ہوگی تو اس نے میرے کمپنی کھڑی کر دی آج یہ اس قابل ہے کہ یہ اور لوگوں کو بھی کال کر رہا ہے لوگوں کو جوب دے رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سٹیپ چھوٹا ایسا ہی پہلا سٹیپ لینا چاہیے تو آپ لوگوں کو جو ہے پہلا سٹیپ لینا ہے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ یہاں سے جوب اپلائے کریں اور یہاں سے چلے جائیں چھوٹی جوب ملتی ہے بڑی جوب ملتی ہے آپ کی مرضی کی جوب ملتی ہے آپ نے مرضی کی جوب نہیں ملتی ہے لیکن آپ کو ایک بات کا نفع ہونے چاہیے کہ آپ نے وہاں پر ریکروٹمنٹ کامپنی کو پیمنٹ نہیں کرنی ہے کیونکہ جو ریڈ میں بھی سن رہا ہوں لوگوں جو مجھے فیڈ لیک آ رہا ہے وہ تو آپ سے سمجھ لیجئے کہ گھر بیکوانے کے چکر میں ہے تو گھر بیشنا نہیں چاہیے گھر آپ کی بنیاد ہوتی ہے گھر آپ کی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کھانا ہونا ہو کچھ بھی ہو لیکن آپ محافظ سٹیک کر سکتے ہیں تو گزارش میری یہ ہے کہ آپ ایسے جگہوں پر ڈالیں کہ جہاں پر ٹائم تو لگے گا لیکن ریزلٹ آئے گا اور ریزلٹ جو ہے مطلب ایک بات تو آپ کو میں سمجھا دوں آپ اگر اس بات تو سمجھ سکیں آپ تک پہن جائے میری بات تو میری کامیابی ہے کہ ایک سو آٹھ کمپنیاں نوو سکوشیا کی جو کہ پورے کینیڈا میں اویلیول ہوں گی اس ضروری نہیں کہ کینیڈا نوو سکوشیا بیس ہو وہ کئی پر بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ نوو سکوشیا کے لیے ہائرنگ کر رہی ہے انٹاریوں میں بھی ہوگی کئی بھی ہوگی لیکن آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ وہ نوو سکوشیا کے لیے اگر ایک سو آٹھ کمپنیز کام کر رہی ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ بزنس بھی ہے اور وہ لوگوں کو بلا بھی رہے ہوں گے اور وہ کمپنی سے پیسے بھی لے رہے ہوں گے اور لوگ بھی جا رہے ہوں گے پروسسنگ بھی ہو رہی ہوگی کام چل رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو نا ہے ڈمی نہیں ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ میں کوئی نووول نہیں سنا رہا چیلی کہنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انتہائی مانداری کے ساتھ اپنے لئے سیریس ہونے کے بعد آپ اپنے لئے سیریس ہوں گے ٹائم لگے گا چیزیں ترطیب سے ترطیب کیجئے اپنی چیزوں کو اپ ڈیٹ کیجئے اپنے ڈکومنٹ کو ٹھیک کیجئے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی بات کر لیتا ہوں بڑے لوگ کے پاس دگری آنڈ سرٹیفیکٹ ہوٹے ہی ہیں لیکن جو لوگ ہمارے پلمبر ہیں کارپینٹر ہیں میسن ہیں یا کوئی بھی نام لے لیتا ہے ان کے پاس سرٹیفیکشن نہیں ہوتی ہے تو وہ دو چیزیں لینے کی کوشش کیا کریں ایک ڈپلومان لینے کی کوشش کیا کریں یا سرٹیفیکٹ لینے کی کوشش کیا کریں اور ایک ایکسپیرینس لیٹر لینے کی کوشش کیا کریں یہ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جب آپ ان چیزوں میں جائیں گے اپنے ڈکومنٹ کو صیدہ کریں گے اس کو اٹیسٹ کروائیں گے تمام چیزیں کریں گے تو آپ کی بہت سار چیزیں کلیر ہوتی ہیں کیونکہ اینڈ ٹائم پر جب ہمیں یاد آتا ہے کہ میرے تو میٹرک میں سپلنگ ہی ٹھیک نہیں ہے یا میرے تو فلان چیز مسئلہ ہے میرا فلا مسئلہ ہے میرا نام وہاں پر سید ہے آپ پر سید ہی نہیں ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پہلے ہوتی ہے کیونکہ ان بجا سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سب کچھ آ چکا ہوتا ہے ویزہ آ چکا ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی سید عمران ہے اگر وہ عمران احمد لکھ رہا ہے تو یہ دو بندے ہیں ان کے لئے دو بندے ہیں وہ نہیں رہا کہ سید آپ لوگ کیوں لگاتے ہیں محمد آپ لوگ کیوں لگاتے ہیں وہ دیکھ کنسیڈر ایز ای نیم لہٰذا ان تمام معاملات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا سیکھا ہے سمجھا ہے تو عمل کیجئے عمل کے بغیر کام ہونے والا ہے نہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ